اسلام علیکم لزیز دستخان میرے اس چینل پر سبھی پیارے ویورس اسکائیورس آنے والے سبھی پیارے سکائیورس فرنڈ کو تہدیل سے خوش آمدی تو نبابو کے ٹائم میں ان کا جو کھانا بنانے کا طریقہ ہوتا تھا جو مسالے ہوتے تھے بہت ہی زبردست ان کے کھانے میں لذت ہوتی تھی ذائقہ ہوتا تھا اس کا راج تھا یہ مسالہ اسے پوٹلی مسالہ کہتے ہیں گلوٹی کباب مسالہ بھی کہتے ہیں لذت تام بھی کہتے ہیں یہ مسالہ بہت ہی سپیشل مسالہ ہوتا ہے خاص کر کے لکھنو کے سارے ڈیشز میں یہ مسالے ڈالے جاتے ہیں پوری یوٹیوب پہ آپ کو یہ اوریزنل مسالہ نہیں ملے گا بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو ٹیسٹ سے پتا چل جائے گا چلی فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں تو لذت تام بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں ڈالچینی لے رہی ہوں یہ پندرہ گرام ڈالچینی ہے اور اس کے بعد یہاں پر تین ٹیبل اسپون بھر کے سابود دھنیا لینا ہے دیر ٹیبل اسپون سابود زیرہ لینا ہے ایک ٹیبل اسپون سونف لینا ہے اور ایک ٹیبل اسپون شاہ زیرہ ان سارے چیزوں کو کڑھائی میں ڈال دینا ہے بین میں ڈال دینا ہے اور آج کو اگدم دھیما رکھنا ہے اگدم لو فلم پر کڑھائی کو رکھنا ہے اب یہاں پر میں لے رہی ہوں تیس گرام مولیٹھی یہ سارے مسائلے جڑی بوٹی سے تیار ہوتے ہیں یہ مولیٹھی ہے پچیس گرام سونٹ ڈرائی جنجر جسے کہتے ہیں اور ڈس گرام پتھر کا پھول یہ سارے مسائلے کا بہت ہی الگ سے فائدہ ہوئے اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو ڈسکریشن باکس میں لنک دے دوں گی دیکھ لیجئے گا کیا بینیفیشیل ہے ان سارے مسائلوں کا پچاس گرام اوش گندھا یہ اسے کہتے ہیں بہت اچھی سے خوشبو آتی اس کے اندر بہت سارا فائدہ اس کے اندر اس سے اسکین بہت اچھی ہوتی ہے پچاس گرام بال جھڑے اور یہ بال کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سارے بینیفیشیل جو ہے بینیفیٹ جو ہے میں ڈسکریشن باکس میں دے دوں گی کن کن جھڑیوں سے کیا کیا فائدہ ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رتن جوت ہے اسے نہیں ڈالنا ہے یہ رتن جوت ہے یہ بال جھڑے آپ کو لگے گا دونوں ایک جیسا ہے تو بلکل ایک جیسا نہیں اسے بال جھڑ کہتے ہیں اور رتن جوت الگ ہوتا ہے رتن جوت کلر کے لیے ڈالا جاتا ہے کشمیری ڈیش میں ڈالا جاتا ہے تو یہاں پر بال جھڑ لینا ہے پچیس گرام اور یہ ہے ایک ٹیبل ایسپون لاجونتی لاجونتی کا بیج اور ساتھ میں لینا ہے ہاں پر پاس کشمیری لال میرس بڑی والی کشمیری لال میرس کلر کے لیے یوز کیا جاتا ہے ایک ٹیبل ایسپون بھر کے لانگ لینا ہے اور اس کے بعد لینا ہے ایک ٹیسپون پپلی تو یہ جو پپلی ہے چھوٹی والی ہے اگر آپ کے پاس بڑی پپلی ہو تو ہاف ٹیسپون لینا ہے زیادہ نہیں یوز کرنا ہے ڈیرھ ٹیسپون کباب چینی اس طرح کے آتی ہے کباب چینی اور سات گرام جائفل کا ٹکڑا بہت زیادہ نہیں لینا ہے جائفل جاویتری ایک ہی چیز ہوتا ہے اس لئے کل زیادہ ٹیسٹ خراب نہ ہو جائے اس لئے زیادہ نہیں لینا پارچ گرام جاویتری اور سات میہا پر لینا ہے ایک ٹیبل ایسپون گول میریج کالی والی گول میریج لینا ہے تیر نشٹہ آرہ نش اس کا بھی فلیور کافی سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے زیادہ یوز نہیں کرنا ہے دو ٹیبل ایسپون ہری لائچی تو یہاں پر ہری لائچی تھوڑا زیادہ یوز کرنا ہے اب یہاں پر میں اکیس مسالہ بتا رہی ہوں راجگیرہ یہ ایک ٹیبل ایسپون لینا ہے راجگیرہ بائیس نمبر پہ آتا ہے بائیسوہ مسالہ ہے یہ ایک ٹیبل ایسپون خش خش یعنی کی پاپی سیڈز کلکتہ میں پوستو دانا بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد لینا ہے بیس گرام لیمن گراس خش خش کی جڑ ہے بیس گرام اسے بھی بیس گرام لینا اسے خش بو بہت اچھی آتی ہے وہ بہت سارا فائدہ بھی ہے اور ہاف کپ سکھا ناریل ناریل پاورو جو آتا ہے وہ ہاف کپ لینا یہ ہے خس خس کا جڑ اس طرح کھا آتا ہے بیس گرام لینا زیادہ نہیں اور ہاں جو مسالہ جتنے کوانٹیٹی میں بتا رہی ہوں آپ کو اتنے کوانٹیٹی میں لینا ہے اور اس مسالے کو تیار کرنا ہے اب یہاں پر لینا ہے تیس گرام ڈرائی روز پیٹلز سکھا یہ روز کا پتہ اور یہاں پر لینا ہے آدھا کپ ڈرائی کوکوناٹ پاوروڈر یعنی کو سکھا ناریل ایک ٹیبل سپون چندن کا پاوروڈر اور اس کے اندر لینا ہے پانچ کلی بڑی الائچی یعنی کی کالی والی پانچ بڑی الائچی لینا ہے ایک کپ مخانہ اس کے بعد دو ٹی سپون پہاڑی نمک اب اس کے اندر ڈالنا ہے کیسر تو کیسر میں پچیس گرام لے رہی ہوں اسے کلر کے لیے استعمال کر جاتا ہے اور سارے جڑی بوٹیوں سے یہ مسالہ تیار ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تین سے چار تیز پتہ لینا تیز پتہ تھوڑا بڑے سائز کا اس لیے میں توڑ کے ڈال رہی ہوں تاکہ اچھے سی یہ بھون جائے مسالے کو بھوننا نہیں سرپ گرم کرنا ہے اب اس مسالے کو ہمیں اگدم لو فلیم پر گرم کرنا ہے بھوننا نہیں ہے ایک زرہ بھی کلر چینج نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی کڑھائی پتلی ہے تو نیچے تواہ رکھ لیں سرپ مسالے کو گرم کرنا ہے آپ چاہے تو اسے دھوپ میں بھی کڑی دھوپ میں بھی ایک دو دن گرم کر کے پیچھ سکتے ہیں اگر دھوپ نہیں ہے تو ہلکے آج پہ اسے ایک سے دو منٹ گرم کر لینا ہے سرپ گرم کرنا ہے کلر چینج نہیں ہونا چاہیے بھوننا نہیں ہے اس بات کا خیال رکھئے گا تو ہلکے ہاتھوں سے چمس اس طرح سے میں چلا لے رہی ہوں تاکہ اچھے سے مسالہ ہمارا گرم ہو جائے اور یہ پیسنے میں آسانی اسے بھی اسے پیسنے میں آسانی ہوگی اس لئے اسے بھوننا جاتا ہے تاکہ سارے مسالے بھوننے سے کیا ہوتے ہیں تھوڑا سے کرسپی ہو جاتے ہیں اس لئے ہلکے آج پہ اسے میں بھون رہی ہوں اگر آپ کے آپ کے پاس آپ کے ہاں دھوپ زیادہ ہے اگر گرمی کے ٹائم میں اسے آپ بنا رہے ہیں تو بس مسالے کو آپ دو تین دن دھوپ میں سکھا لیجئے بھوننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ابھی دھوپ نہیں ہے اس لئے اسے میں ایک دو منٹ ادم لو فلم پر میں اسے گرم کر لے رہی ہوں تو مسالہ یہاں پر اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اسے میں تھنڈا کر لوں گی تھنڈا کر کے اسے جار میں اچھے سے پیس لینا ہے تو مسالہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اسے پیس لیتی ہوں آپ نے دیکھا کتنے مسالوں سے کتنے جڑی بھوٹیوں سے یہ مسالہ تیار ہوتا ہے دو چار یا اٹھار انیس نہیں ہے یہاں پر میں پورے چھتیس مسالہ بتا رہی ہوں جس میں سے یہاں پر میں دو مسالہ نہیں ڈالی ہوں ایک ہے سکھا بیر وہ مجھے نہیں ملا اور دوسرا تھا ناغر موڑ وہ بھی مجھے نہیں ملا تو اس لئے دو مسالہ میں نہیں ڈالی ہوں باقی سارے مسالہ اس کے اندر ہے جتنے مسالے پھوٹلی مسالہ میں ڈال جاتے ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے اتنا مسالہ کسی نے نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ ایک دم اوریزنل ریسیپی ہے جب میں یہ مسالہ بنا کے تیار کی نائقی نہیں مانیے کہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی اور اس مسالے سب جتنے بھی ڈیشز بنائیں گے بہت الگ سا لذت بہت الگ سا جائقہ آنے والا ہے تو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو مسالے کو اسی طرح سے پیس تھوڑا تھوڑا کر کے پیستے جانا ہے ایک دنبارک سا اور یہاں پر میں پیس کے ایک جگہ گھٹا کر دی رہی ہوں اب اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ چیز ڈالی جاتی تھی خوشبو اور وہ جو خوشبو ابھی نہیں ملے گی بین ہے تو وہ کیا خوشبو میں بتا دی رہی ہوں ابھی فیلحال میں یہاں پر آرٹیفیشل خوشبو ایٹ کری ہوں مگلئی میٹھا اتر کیونکہ اس کے اندر خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ ایک طرح کا آئل ہے تو آپ کو مگلئی میٹھا اتر ہی ڈالنا ہے کیونکہ آپ اس کے اندر روز واتر یا پھر کیوڑا واتر ڈالیں گے وہ پانی ہے تو آپ کا مسالہ خراب ہو جائے گا تو آپ یوٹیوب پر دیکھیں کہ بہت سارے مسالے ہی ڈالے گئے ہیں اور سارے مسالے کے اندر کیوڑا واتر ڈالا جاتا ہے روز واتر خوشبو کے لیے بہت وہ پروسسس رونگ ہے کیونکہ یہ وہ پانی ہے آپ کو اس کے اندر مگلئی میٹھا اتر ہی ڈالنا ہے کیونکہ یہ وہ آئل ہے تو آئل ڈالنا ہے آئل سے آپ کا مسالہ خراب نہیں ہوگا ہے اور اس کے اندر کیا ڈالا جاتا تھا نبابوں میں بتا دے رہی ہوں ہیرن کے نابی میں کستوری ملتی تھی اور وہ چھوٹا سا پوٹلی ایسا ہوتا تھا نابی کے اندر اور اس کے اندر بہت سارے دانا دانا ہوتا تھا جسے ڈرائی کر کے سکھا کے مسالے میں یوز کیا جاتا تھا خوشبو کیلئے اتنی خوشبو ہوتی تھی میں بتا نہیں سکتی ہوں جیسے میں نے پڑھا ہے تو بہت خوشبو ہوتی تھی تو اسی چیز کو استعمال کیا جاتا تھا پوٹلی مسالے میں ابھی تو ہیرن کا ہر چیز بین ہے تو آپ کو نہیں مل سکتا ہے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا اس لئے ہاں پر پیسل مسالہ ہے آپ اسے بنا کر ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ اسے جتنے بھی عوض کی ڈیشز بنائیں گے لکھنے بھی ڈیشز بنائیں گے بہت ہی بہترین بہت ہی ذائقہ دار بنے گی تو میں ہمیشہ اوریزنل چیزی اپلوڈ کرتی ہوں میرے چینل پر تو میرے چینل سے جڑے رہی ہے بہت ساری ریسیپی عوض کی اور لکھنوں کی میں شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ کو میرے یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسیپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ